موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ اور مرحبا بھائی چینل بیسٹ میڈیکل چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایلیمنٹس آپ کو ہارٹ سٹڈی کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا پیچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو کو ہارٹ سٹڈی کا انٹروڈکشن بتایا تھا کہ کو ہارٹ سٹڈی بیسٹکلی انیلیٹیکل سٹڈی کا ایک ٹائپ ہے جس میں ہم ہائپاتیسز کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم اس سارے کرتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم ایک کو ہارٹ بناتے ہیں اور کو ہارٹ کو پیر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے جن میں ایک کمن کرکٹرسٹک ہوتا ہے اور پیر کو ہارٹ سٹڈی کے ہم نے ڈیفرنٹ نیم پڑھے تھے جس میں انسیڈنس سٹڈی، فالو اپ سٹڈی پرسپیکٹو سٹڈی، فارورد لکنگ سٹڈی کازٹو ایفیکٹ سٹڈی، ایکسپورڈر ٹو آؤٹکم سٹڈی مختلف نام تھے اس کے کو ہارٹ سٹڈی کے اور پیر ہم نے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ پڑھے تھے پرسپیکٹو کو ہارٹ سٹڈی، ریٹروسپیکٹو کو ہارٹ سٹڈی اور میکسٹ کو ہارٹ سٹڈی اور پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پڑھاتا تو یہ میں آل اڈی ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پہلے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایلیمنٹس آف کو ہارٹ سٹڈی کے بارے میں یہ ویڈیو شیئر کروں گا اس کا مقصد یہ ہے کہ کن کن سٹیپ سے گزر کر ہم کو ہارٹ سٹڈی کو پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ پانچ سٹیپ سے گزر کر ہم کو کسی بھی کو ہارٹ سٹڈی کو کمپریٹ کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان پانچ سٹیپ سے گزر کر ہم کو ہارٹ سٹڈی کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سٹڈی کے لئے سبجیکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کن کن لوگوں پر سٹڈی کرنی ہے پھر اس کے گروپس بناتے ہیں ایکسپوزڈ اور آن ایکسپوزڈ تو سب سے پہلے ہم سٹڈی سبجیکٹ کو سیلک کرتے ہیں کہ کن کن لوگوں پر ہم نے سٹڈی کرنی ہوتی ہے وہ ہم جرنل پاپولیشن سے بھی لے سکتے ہیں اور سپیشل گروپ سے بھی لے سکتے ہیں جرنل پاپولیشن سے کیسے رہ لے تھے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی ایکسپوزر ہے اور وہ ہمارے پاس پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے تو پھر ہم جرنل پاپولیشن سے اس کی سٹڈی سبجک کو سیلیک کر سکتے ہیں اس کا جو ایکزامپل ہے جب ہمارے پاس فریمینگ کے مہار سٹڈی ہوئی تھی تو اس میں بھی جرنل پاپولیشن سے اپنے سٹڈی سبجک کو سیلیک کیا گیا تھا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایکسپوڈر زیادہ ہوتا ہے اور اس کے معلومات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں سپیشل گرپسے ہم کس وقت لیتے ہیں سپیشل گرپس میں ہمارے پاس دو قسم کے گرپس ہو سکتے ہیں یا تو سیلیکٹ گرپ ہو سکتے ہیں اور یا پھر ایکسپوڈر گرپ ہو سکتے ہیں سیلیکٹ گرپ کا مطلب یہ ہے کہ سیلیکٹڈ گرپ آف پیپل سے ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم گرپ آف ڈاکٹرز گرپ آف نرسیز گرپ آف سکول ٹیچرز گرپ آف سٹوڈنٹس تو یعنی ایک خاص selected group سے ہم اپنے study subjects کو select کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے doctor's کا group select کیا یا ہم نے nurses کا group select کیا یا ہم نے medical students کا group select کیا یعنی ہم ایک خاص group select کرتے ہیں اپنے study subjects کےلئے تو یہ select group ہو گیا اس کا جو example ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ڈول ان ہیل نے smoking اور lung cancer کے بارے میں سیکاون میں برطانیہ میں ایک سٹڈی کی تھی تو انہوں نے بریٹش کے برطانیہ کے جو ڈاکٹر تھے ان کو سیلیٹ کیا تھا یعنی ایک سیلیکٹڈ گروپ کو سٹڈی کیا تھا اسی طرح دورن ایک سائنٹس تھا جب انہوں نے ہمارے پاس اپنے سٹڈی کے لیے یعنی سموکنگ اور اس کے جو اس کے نتیجے میں جو اموات واقع ہوئے تھے تو جب انہوں نے اپنی سٹڈی کی تھی تو انہوں نے اپنے سٹڈی میں فارمر جو میلٹری سرویسیز کے لوگ تھے یعنی سابقہ جو فوجی ریٹائر فوجی تھے ان کو اپنے سٹڈی میں شامل کیا تھا تو انہوں نے ایک خاص گروپ سیلیکٹ کیا تھا اور اس پر سٹڈی کی تھی تو ہم ایک خاص گروپی سیلیکٹ کر سکتے اس کے علاوہ ایکسپوزر گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کو سیلیکٹ کریں جو ہمارے پاس ایک خاص ایکسپوزر کو وہ ایک خاص ڈیزیز کازنگ ایجنٹ کو ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت کم تعداد کم ایکسپوزر ہوتا ہے بیسار کے طور پر اگر ہم ایکسرے کے ایفیکٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف ان لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے جو ایکسرے وغیرہ میں جہاں پر ایکسرے ہوتا ہے وہاں پر وہ کام کرتے ہیں اگر ہم یورینیوم کے ایفیکٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف ان لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے جو کہ یورینیوم کے سورس یعنی ایک انڈسٹری میں وہاں پر کام کرتے ہیں تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا پہلے پہلے کہ ہم کس طرح اپنے سٹڈی سبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہمارے پاس ہم ایکسپوزر پر ڈیٹا اپٹین کرتے ہیں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپوزر کے بارے میں معلومات اپٹین کرتے ہیں ہم کس طرح اپنے ایکسپوزر کے بارے میں معلومات اپٹین کریں گے تو یہ ہم چار طریقے سے اپٹین کر سکتے ہیں یا تو ہم کوہارٹ میمبر سے انفارمیشن لے سکتے ہیں یا ہم پریویس ریکارڈ کو ریویو کر کے یا ہم میڈیکل ایگزیمنیشن یا سپیشل ٹیسٹ کر کے یا انورمنٹل سروے کر کے کوہٹ میمبر سے ہم کس طرح انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکسپوزر کے بارے میں وہ ہم یا تو ان کے پرسنل انٹروی کر کے ان سے پرسنل معلومات کر کے یا پھر ہم ان کو ڈکھانے کے طرح کوسچینئر سینڈ کریں گے یا آج کل کے دور میں چونکہ ٹکنالوجی کا دور ہے تو ہم جی میل پر وغیرہ پر اس کو کوسچینئر سینڈ کر کے اسے معلومات ایکسپوزر کے بارے میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریویو آف ریکارڈ یہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس یعنی بعض اس طرح انفرمیشن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس صرف کو ہارٹ سے ہمیں نہیں مل سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یورینیم کے سائیڈ ایفک کے بارے میں ایک سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور اس کے ریکارڈ چیک کریں گے یعنی اس کا دوس کے اتنا تھا اس کا کونٹیٹی کے اتنا ہی تھی اس کے کس قسم کا سب معلومات جو ہے نا اس کے بارے میں ہم حاصل کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک سرے کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ایک سپوزر ڈوز سب کے بارے میں معلومات تو ہم ریکارڈ کو ضرور چیک کریں گے ایسی طرح باز ایسی انفرمیشن ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل ایگزامینیشن یا سپیشل ٹیسٹ کے طرح حاصل کرتے ہیں اس کے بغیر ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کولیسٹرول کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ ریکارڈ چیک کریں گے کولیسٹرول کے لیول کو اگر ہم ایسی جی کے بارے میں ایسی جی کو اپنے سٹڈی میں شامل کیا ہے وہ اس کے مطالق سٹڈی ہے تو پھر ہم ایسی جی کو پرفارم کریں گے اس کے ریکارڈ کو چیک کریں گے اسی طرح اگر ہم بلڈ پریشر یا ہائیبرٹینشن کوئی کسی بھی جس کے بارے میں اگر ہم سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور میڈیکل اگزامینیشن یا سپیشل ٹیسٹ کے طرح اپنے اپنے انفارمیشن حاصل کریں گے اسی طرح اگر ہمارا ایکسپوزر کسی انوارمنٹ میں ہے تو ہم انوارمنٹل سروے کر کے اپنے ایکسپوزر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تیسرا جو سٹیپ ہے اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں ہم نے جو گروپ سیلک کیے تھے ان کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں کیسے کمپیریزن کرتے ہیں یا تو ہم انٹرنل کمپیریزن کرتے ہیں یا ایکسٹرنل کمپیریزن کرتے ہیں یا پھر ہم جیرنل پپولیشن کے ریٹس کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں انٹرنل کیسے کمپیر کرتے ہیں بعض اوقات اگر ہمارے پاس ایکسپوزر کے بارے میں کافی زیادہ معلومات ہمیں ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم انٹرنل کمپیریزن کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لنگ کینسر اور سموکنگ کے متعلق سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے پاس سموکنگ کے بارے میں زیادہ معلومات ہو کہ مثال کے طور پر ایک شاہ سے انہوں نے تین پیک سموک کی ایک نے دو پیک یا دو ڈبے سموک کی یا ایک نے ہاف ڈبہ سموک کیا تو اگر ہمارے پاس ایکسپوزر کے بارے میں انف انفارمیشن موجود ہو تو اس وقت ہم انٹرنل کمپیریزن گروپ بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ لوگوں کا او گروپ جنہوں نے دو پیک پیئے ہیں سموکنگ کی ہے اور اس کے لئے او گروپ جنہوں نے ایک سے ون اینڈ ہاف گروپ ون اینڈ ہاف پیک سموکنگ کی ہے تو اس طرح ہم انٹرنل کمپیریزن گروپ بنا سکتے ہیں ایکسٹرنل ہم کب بناتے ہیں جب ہمارے پاس ایکسپوزر کے متعلق انف انفارمیشن نہ ہو تو ہم ایکسٹرنل کمپیریزن گروپ بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم ایک سر کے بارے میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ایک سر کے ریڈیائشن ایفیکٹس کے بارے میں تو اگر ہم مارے پاس اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے تو ہم اس طرح کریں گے کہ وہ لوگ جو ایک سر کو ایکسپوز ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی آور ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم الٹر وائلٹ ریڈیائشن کے ایفیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اس کو ایکسپوز ہے اور وہ لوگ جو اس کو ایکسپوز نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم ایک سٹڈی کو افترمالوجیسٹ میں کرنا چاہتے تو ہم ایک افترمالوجیسٹ کا گروپ بنائیں گے اور ایک کسی دوسرے ریڈیالوجیسٹ یا دوسرے دیپارٹمنٹ کا گروپ بنائیں گے ایک کمپیرزنی جرنل پاپولیشن ریٹس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہوتے کچھ بھی معلومات ہمارے پاس آویلبل نہیں ہوتے تو ہم پھر جرنل پاپولیشن کے ریٹس کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے کہ مثال کے طور پر ایک شاہ سے وہ یورینیم انڈسٹری میں کام کرتا ہے جہاں پر یورینیم کا ریڈی اکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم ان میں جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے اور جرنل پاپولیشن میں جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے ہم اس کو آپس میں کمپیر کرتے اور پھر ہم اس سے معلومات حاصل کرتے تو اس طرح ہم انٹرنل کمپیرزن ایکسٹرنل کمپیرزن اور جرنل پاپولیشن کے ریٹس کے ساتھ کمپیرزن کر کے معلومات حاصل کرتے جو امپارٹن سٹیپ ہے کوہارٹ سٹڈی میں وہ ہے فالو اپ یعنی ہم ایک لانگ ڈیوریشن تک ایک لمبے عرصے تک اپنے کوہارٹ کو فالو اپ کرتے کس طرح فالو اپ کرتے اس کی پیراڈک میڈیکل اگزیمینیشن یعنی بار بار اس کی میڈیکل اگزیمینیشن میں جیتنی بھی پیرامیٹر ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہائیبرٹینشن اس کے کلے سٹول لیول جیتنی بھی پیرامیٹر ہے سب کی میڈیکل اگزیمینیشن اس کے لاؤں فیزیشن اور ہاسپیٹر یعنی ڈاکٹر کا اور ہاسپیٹر کا ریکارڈ کہ وہ کب بیمار ہوا تھا انہیں کاؤں سے دوائیے سعمال کی تھی وہ کب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا تو یہ سارے ریکارڈ اس کو اس کی ریویزن ہم اس کو ریویو کریں گے اس کے علاوہ ڈیت ریکارڈ سرویلین سوچ جتنے بھی ڈیت ریکارڈ تھے ان کو ہم ریویو کریں گے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے اس کے علاوہ میلڈ کوسچینئر یعنی ٹیلی فون کال ہم کر سکتے ہوم اس کے ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کی ہوم ویزرڈ کر سکتے اس کو کوسچینئر میل کے طرح سینڈ کر سکتے ان سب میں ہم فالو اپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سب سے امپارٹنٹ ہے ہوئے ہیں پیراڈک وینڈیکل اگزامینیشن جس میں بہت اینف انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ایک ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر مکمل سو پرسن نہ ہو تو پانجینہ فیصد تو ضروری ہونا چاہیے فالو اپ لیکن یہ کوہورٹ سٹڈی کا ایک لیمیٹیشن بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت لمبے عرصے تک آپ نے فالو اپ کرنا ہوتا ہے خاص کر کینسر سٹڈی میں جو کہ ہمارے پاس بیس تو تیس سال تک لگ جاتے ہیں اس فالو اپ میں اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس جو پیشن ہوتا ہے نا وہ یا تو مر جاتے ہیں یا پھر میگریٹ کر جاتے ہیں تو اس میں یہ ایک لیمیٹیشن ہے لیکن ہم نے فالو اپ ضرور کرنا ہوتا ہے آخری جو سٹیپ ہے کوہورٹ سٹڈی میں وہ ہے انالیسیز جیس میں ہم جو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں اس کو ہم دو طریقوں سے پھر انالائز کر کے اپنے ہائپاتیسز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے انسیڈنس ریٹس اور ایک ہوتا ہے رسک اسٹیمیشن انسیڈنس ریٹس میں ہم ایکسپوز گروپ اور ان ایکسپوز گروپ کے درمیان انسیڈنس ریٹس کو معلوم کرتے ہیں کہ کون سے گروپ میں ہمارے پاس نیو کیسز یہ آئے ہیں اور دوسرا ہے رسک اسٹیمیشن اس کے طرح ہم رسک کو معلوم کرتے ہیں کہ ایکسپوز گروپ اور ایکسپوز گروپ میں کس میں رسک زیادہ تھا اور کتنا زیادہ تھا تو اس کے لئے ہم ریلیٹیو رسک کو معلوم کرتے ہیں اور اٹریبیوٹیبل رسک ریلیٹیو رسک اینسیڈنس امانگ ایکسپوزڈ بائی اینسیڈنس امانگ ایکسپوزڈ اور اٹریبیوٹیبل رسک اینسیڈنس امانگ ایکسپوزڈ minus incidence among unexposed by incidence among exposed تو analysis کے بارے میں میں آگے separate ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے طرح ہم ایک cohort study کی result کو interpret کر سکتے اس سے information حاصل کر سکتے تو یہ ایک journal ویڈیو ہو گئی cohort study کو ہم کیسے طرح perform کرتے ہیں کین کے steps سے گزر کا ہم perform کر سکتے ہیں تو انشاءال امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ جا چکا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے کوئی question ہو تو پیارا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ